صرف عمران خان ہی وہ شخص نہیں ہیں جنہوں نے تیسری بار سہرہ سجایا ہے سیاسی میدان کی کئی اہم ترین شخصیات دو تین اور حتہ کے ساتھ شادیاں بھی کر چکی ہیں یوں دو شادی ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہے مگر جب بات ہو عوامی نمانگی کرنے والوں کی تو ان کے نیجی معاملات بھی میڈیا اور عوام میں زیر بحث آ جاتے ہیں ملکی سیاسی تاریخ پر نظر ڈوڑا ہے تو سب سے زیادہ شادیاں کرنے والوں میں سر فیرست صابق گورنر پنجاب غلام اسفاکھر ہیں جنہوں نے سات شادیاں رچائیں آخری دلہن لائے خود سے تین گنا چھوٹی عمر کی لیکن اب یہاں پر جو شخصیت کی بات کر رہے ہیں وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ منی لانڈرنگ کیس میں پسے ہوئے عساق ڈار صاحب ہیں عساق ڈار صاحب کی شادی بھی کسی ایسی عام شخصیت سے نہیں ہوئی جن کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہے بلکہ عساق ڈار کی شادی بھی ماروی بے مند صاحبہ سے ہوئی کارین کو یاد ہو تو جی آئی ٹی ریپورٹ آنے میں کچھ دن باقی تھے کہ وطن عزیز کے وزیر خزانہ محترم عساق ڈار صاحب دوسری شادی کے چھوارے کھا چکے تھے کہ وطن عزیز کے موصوف کو ساتھ دوسری شادی کے چھوارے کھانے والے یوں تو ساتھ رفیق اور خاجہ عسیب بھی تھے مگر جو شہرت دوام عساق ڈار صاحب کو حاصل ہوئی وہ کسی اور کی قسمت میں نہیں تھی وجہ بھی گز گزار کرتے چلیں کہ ان کی شہرت کی اصل وجہ دراصل وہ خاتون تھیں جنہیں نواز شریف کے سمدھی یعنی عساق ڈار کے عقد میں آنے کا صرف حاصل ہوا جی ہاں محترمہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کا نام ماروی میمن ہے اپنے سینئرز کو بائی پاس کرنے کے ضرم میں پاک فاز سے نکالی جانے والی ماروی میمن جو آج کل رکنے قومی اسمبلی اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئر پرسن بھی رہی تھی عساق ڈار سے ان کی شادی ہوئی بات میڈیا کے ذریعے لیگ ہوئی اور ہوتے ہوتے جا پہنچی پاکستانی عوام اور پھر بالخصوص پاکستان مسلم لیگ کے کرتا دھرتاؤں تک شروعات میں تو دلہ 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 دونوں شادی سے انکار کرتے نظر آئے تہم باتیں تو خوشبو ہوتی ہیں ایک بار فضاء میں آ جائیں تو پھر انہیں قید کرنا ناممکن سی بات ہے وہ دونوں لاکھ انکار کرتے رہے مگر ہمارا میڈیا اب اتنا تو تیز ہوئی چکا ہے کہ اندر کی خبریں کسی نہ کسی طرح نکال ہی لاتا ہے یہ بات ہے اکتوبر 2017 کی دلہ 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 کی جانب سے شادی کے انکار کے بعد دیلی آزاد کے نمائندے خبر کی خوز میں نکل کھڑے ہوئے ماروی سے بات کی گئی تو اس بار ماروی میمن نے نہ تو انکار کیا اور نہ ہی اقرار ان کی خاموشی کو اقرار سمجھتے ہوئے جب مزید اس بات پر تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ ان دونوں کی شادی حقیقت میں ایک ایسا سچ ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا معلوم پڑا کہ ان دونوں کی شادی سرکاری رہائشگاہ منسٹر انکلیو میں ہوئی جہاں ان کی شادی کے گواہان تھے عساق ڈار کے سچاف کے وہ لوگ عمران اور مستاق جن کے بیان ہماری مصدقہ معلومات کے مطابق ایک خفیہ ادارے کے پاس موجود ہیں جس سے عساق ڈار کے صاحب زادے علی ڈار بھی سن چکے ہیں نکاح کی تردید کیان خلاف دونوں آج بھی رشتہ ازدواج بھی منسلک ہیں جبکہ آج کل نظر آنے والی دوری کے پیچھے بھی ایک دلچسپ بات ہے اور وہ یہ کہ ان دونوں کی شادی سے عساق ڈار کی پہلی بیوی ان کے خاندان اور ماروی میمن کے خاندان کو کوئی مسئلہ ہو یا نہ ہو مگر مسلم لیت قنون کی معروف خاتون وزیر انوش رحمان جو کہ عساق ڈار سے منسلک ہیں ان کو اس پر سخت قسم کے اترازات ہیں جس کی وجہ سے عساق اور ماروی میان بیوی ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے دور رہنے پر مجبور ہیں افواہیں تھیں کہ عساق ڈار نے اپنی دوسری اہلیہ ماروی میمن کو ڈیڑھ عرب حکمہر ادا کیا ہے تاہم یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ باتیں محض افواہی تھیں درہا کی قد ماروی کو عساق ڈار کی جانب دس گرام سونے کا ہار حکمہر دیا گیا جو آج بھی ان کے گلے میں موجود ہے آپ کی دلچسپی کی نظر ایک بات اور کہ پاکستانی بیچاری گریب اور بولی عوام چاہے جیسی بھی تلخ زندگی گزارے مگر ہمارے سیاستدان خوب مزے میں رہتے ہیں جس بات کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ سیاسی نوبیاتہ جوڑا شادی کے بعد کی زندگی کو انجوائے کرنے جاپان گیا لندن گیا جہاں ڈار اور میمن نے اپنی نئی زندگی کے سفر کا آغاز کیا لیکن اس پر جتنی بھی رقم خرچ ہوئی وہ منی لانڈرنگ والی رقم تھی خیر یہ بات تو تھی جناب ستمبر اور اکتوبر دوہزار سترہ کی اگست دوہزار اٹھارہ سے پہلے بھی ایسی افواہیں موصول ہوئیں جن میں یہ بات تھی کہ ماروی میمن اور عساق دار میں علیہدگی ہو چکی ہے شریف خاندان نے ماروی میمن کو مزید ٹویٹ کرنے سے روکنے کے لیے اہم شخصیات کو ٹاسک سومبا تھا یہ مارچ دوہزار اٹھارہ کی بات ہے قومی اخبار میں شائع ہونے والی ایک خصوصی ریپورٹ کے مطابق ماروی میمن کو پریس کانفرنس کرنے اور مزید ٹویٹ سے روکنے کے لیے شریف خاندان نے سیند کی عام ترین شخصیت کو ٹاسک دیا ماروی میمن کے قریبی سیاسی دوست اور وفاقی وزیر کو بھی کہا گیا کہ ماروی میمن کو پریس کانفرنس کرنے سے روکا جائے وہ پریس کانفرنس یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ مجھ سے شادی کی گئی ہے اور میں اس شادی کو مانتے بھی ہوں ماروی میمن نے دونوں افراد سے شکوا کیا کہ مجھے شریف خاندان نے کارنر کیا جو کہ اس طرح سر زیادتی ہے جن افراد کو ماروی میمن سے مطالق ٹاسک دیا گیا ان کو بھی یہی کہا گیا کہ وہ ماروی میمن سے کوئی وعدہ نہ کریں ماروی میمن کو وقتی طور پر خاموش کروایا جائے اور الیکشن میں پارٹی ٹکٹ نہیں دیا جائے گا ماروی میمن کے قریبی ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے کچھ شرائط پیش کر کے وقتی طور پر خاموش رہنے کا وعدہ کیا مگر وہ چپ نہیں نہیں دوسری جانب ماروی میمن کے وزیر خزانہ عیساق ڈار کے ساتھ اختلافات کھل کر سامنے آ گئے اور ان کے پارٹی چھوڑنے کے حوالے سے چہمگویاں بھی جاری تھیں شریف خاندان کے قریبی حلقوں کے مطابق ماروی میمن نے عیساق ڈار کے ساتھ شادی پر حق مہر ایک عرب پاکستانی روپے لکھوا رکھا ہے پنجاب کابینہ کے رکم نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ماروی میمن اور عیساق ڈار کے مابین تناہوں میں اضافہ ہوا شادی سے قبل کلچوم نواز نے عیساق ڈار کی سرزنش کرتے ہوئے انہیں باز رہنے کا کہا تھا اگر ماروی میمن فریش کانفرنس کرتی ہیں تو شریف خاندان کے لیے اور مشکلات آ جاتی ہیں دوسری جانب عیساق ڈار ان کے بیٹے کے کاروبار اور آمدن کے حوالے سے متحدہ رب امارات کی حکومت نے ابتدائی تفتیش کا آگاز بھی کر رکھا تھا جس میں یہ پتہ لگایا گیا کہ کیا کاروبار میں لگایا جانے والا سرمایہ منی لانٹنگ کے ذریعے تو نہیں لگایا گیا یاد رہے کہ ماروی میمن نے ٹویٹر پیغامات میں پارٹی کی لیڈرشپ کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اب اگر بات کریں ملکی سیاسی تاریخ کی جس میں سینئر پارلیمنٹیرینز اور وفاقی وزیر رہنے والے شخصیات آزم خان ہوتی کی شادی کی بارے میں تو انہوں نے چار شادیاں کی مقدوم امین فہیم نے تین حفیظ پیرزادہ نے تین اور موجودہ وزیرالہ پنجاب شہباز شریف صاحب جو کہ اب گزشتہ ہو چکے وہ بھی تین شادیاں کر چکے ہیں ایسے شخصیات کے زبان زدہ عام تعلقات یا غیر اعلانی شادیوں کی تصدیق کبھی نہیں ہو سکی اس حوالے سے وزیرالہ پنجاب کے صاحب زادے حمزہ شہباز کا نام بھی لیا جاتا ہے پاکستانی معاشرے میں دوسری شادی کو ہی بہت سوالیاں تنقیدی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تہاں موجودہ اور سابق پارلیمنٹ کے کئی درجن معزز ارکان دو دو شادیاں کر چکے ہیں ان میں آزم سواتی سمیرہ ملک تہمینہ دلتانہ زلفکار کوسا اور ان کے صاحب زادے سابق وزیرالہ پنجاب سردار دوست محمد کوسا آئلہ ملک راجہ بشارت اور دیگر کئی سیاسی شخصیات شامل ہیں باز موجودہ یہ سابق وزیرالہ سمیت کئی رہنما ایسے بھی ہیں جنہوں نے مبینہ طور پر دوسری شادی کی لیکن اسے ظاہر یا تسلیم کبھی نہیں کیا عمران خان صاحب کی باتوں پر بہت زیادہ باتیں ہوتی رہیں ان کی شادی پر بہت زیادہ باتیں ہوتی رہیں لیکن یہ بات یاد رہے کہ شادیاں کرنا ہماری سیاسی روایت کا حصہ بن چکا ہے دوسری جانب خفیہ شادیوں نے کسی طور پر بہت سارے رہنماوں کی سیاسی جو کریئر ہے بہت سارے رہنماوں کا ان کو بھی کسی حد تک نقصان پہنچایا کیونکہ عوام اب جان تو چکی ہے کچھ عرصے سے سب طرف عمران خان کی شادی کا وویلہ مچایا جاتا رہا تھا اور اتنا وویلہ مچایا جاتا رہا کہ خصور میں درندگی کا شکار ہونے والی نیلی آنکھوں والی ننی گڑیا زینب کی موت کو بھی بھلا دیا گیا پھر مسلم لیگی سیاستدانوں میں سابق وفاقی وزیر خزانہ عساق ڈار اور ماروی میمن کی شادی بھی تھی یہ بھی بات کہی جاتی رہی تھی کہ عساق ڈار نے جہاں پر شادی کی وہ جگہ کوئی اور نہیں تھی بلکہ وہ منسٹر انکلیو تھی جہاں پر عساق ڈار اور ماروی میمن صاحبہ کی شادی ہوئی کچھ لوگ تو یہ سوال بھی کھڑا کرتے ہیں کہ اس عمر میں شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی خفیہ شادی تیس زولائی دوہزار سولہ کوئی تھی اور نسٹر انکلیو میں ہوئی تھی تاہم یہ شادی زیادہ دیر تک خفیہ نہیں رہ سکی تھی اور پھر میڈیا کی نظروں میں آگئی تھی خفیہ نہ رہنے والی شادیوں کی اگر بات کی جائے تو خفیہ شادی کرنے والے نونلی کی وزیر وفاقی وزیر ریلوی جو کہ خاجہ سعاد رفیق صاحب تھے انہوں نے بھی خفیہ بیار اچایا ہوا تھا اور ان کے دولن پی ٹی وی کی انکر ڈاکٹر شفق تھیں ان دونوں کی خفیہ شادی کی بھی کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی اور جب یہ خبر میڈیا پر آئی تو بھی کسی نے نہ ہی تردید کی تھی اور نہ ہی تصدیق تیسری خفیہ شادی کے انکشاف نیجر ٹی وی چینل کے ایک سینئر صحافی پر نے اپنے پروگرام میں کیا کہ سابق صوبائی وزیر قانون محمد بشارت راجہ اور انہی کی جماعت کی سابق ایم میں سیمل راجہ کی سیمل کی بشارت راجہ سے شادی دوہزار چودہ میں ہوئی سیمل راجہ کی جانب سے شادی کی تصدیق فریس کانفرنس کے ذریعے ہوئی جبکہ بشارت راجہ تمام ثبوت میڈیا میں آنے کے باوجود تحال انکاری ہے مگر متعدد لیگی حلقوں کی جانب سے شادی کی تصدیق بھی کی جا چکی ہے دو سال قبل پیپلز پارٹی کے شریک چیرمین آصیف علی زرداری کی شادی کی خبریں بھی زبان زدہ عام ہوئیں لیکن اس بار ان کی بیوی ڈاکٹر تندیر زمانی نے خود ٹی وی پہ آ کر پہلے تو اقرار کیا لیکن بات میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئیں لیکن سابق صدر یا پیپلز پارٹی کے کسی بھی رانوما نے اس بات کی تردید نہیں کی اگلی خفیہ شادی مسلم لیگ کاف کی رانوما کشمال آتارک اور مسلم لیگ نون کے وفاقی وزیر خاج آصف کی ہے ذرائع کے مطابق کشمال آتارک پارلیمنٹ لوجس میں رہائش پذیر تھیں اور خاج آصف کو ان کی منسٹر کی جانب سے فرام کردہ سرکاری گاڑے بھی انہی کے زیرے استعمال رہی تھی حال ہی میں منظر عام پر آنے والی خفیہ شادی سابق تحصیل ناظم پوٹوار حامد نواز راجہ اور آرٹسٹ ایکٹیوٹی کی چیر پرسن معروف فلم پروڈیوسر آسمہ بٹکی ہے حامد نواز مسلم لیگ کاف کے چیف اورگنائزر سابق صوبائے وزیر قانون محمد بشارت راجہ کے بھائی ہیں حامد نواز اور آسم بٹکی آسمہ بٹکی شادی کا انکشاف بشارت راجہ کی سیمل سے شادی کا بھانڈا پھوٹنے کے باعث ان کے قریبی حلقوں میں موجود چپکلش کا نتیجہ ہے شادیاں تو اور بھی بہت سی ہیں لیکن یہاں پر انکار ہی کرنا چاہیے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ شادیوں کے دلدادہ تمام سیاستدان شادی سے انکاری ہونے کے لیے ایک ہی رائٹر کا لکھا سکرپٹ پڑھتے ہیں جو فراڈ، بلیک میلر، بدمواش، بد کردار جیسے مزید بےہودہ الزامات پر مشتمل ہوتا ہے